بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کیمیسٹری سے لیٹڈ ایسیسٹنڈ مینیجر کا پیپر جو ہے وہ شیئر کریں تو میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ کیمیسٹری کا پیپر شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ ایسیسٹنڈ مینیجر کے اچھا میں نے یہاں پر لکھ تو دیا پاکسان اٹامیک انرڈی کمیشن لیکن جو میں نے اس پیپر کے اندر سارے پلیس کی ہیں وہ کمبینیشن ہے کچھ اس میں سے پاکسان اٹامنگ انرڈی کمیشن کے لیے پوچھے گئے ہیں کچھ ناسکوم کے لیے کچھ کیرل کے لیے اور کچھ ایون انہی پوچھن میں سے پی ایسی کے سائنٹیپک ایسیسٹن وان اور ٹو کے لیے بھی قویسٹن ریپیٹ کیے گئے تو بہت امپورٹنٹ قویسٹنز ہیں اور یہ پیپر شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے کہ کس طرح کے قویسٹنز پوچھے جاتے ہیں کوئی بہت زیادہ دیفیکلڈ قویسٹن نہیں ہوتے کنسیپٹ بیس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے آپ کے کنسیپٹ بیسک کنسیپٹ چیک کیا جاتے ہیں تو آپ اس حساب سے اپنے کیاری کیجئے گا اور جن جن ٹاپکس جہاں پہ قویسٹنز جو ہیں وہ آ رہے ہیں ان ٹاپکس کو آپ نے لازمین کور کرنے اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرنے اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنے بہت میند سے ویڈیو بنائی ہے بیزی نیس بھی ہوتی ہیں لیکن آپ لوگوں کے لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو انشاءاللہ آپ کوپریٹ کریں گے تو آگے بھی اس طرح کے اور ڈیفیرنٹ پیپرز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور تاکہ آپ کو فائدہ ہوتا رہے چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں کوئیسٹن نمبر بان جو ہے میں جو پوچھا گیا تھا وہ ہے Pan-Gram of pure calcium carbonate CCO3 was found to require 50 ml of dilute HCL for complete reaction the strength of HCL is given by options given 4 ہمارے پاس 4 newton 2 newton 0.2 newton 0.4 newton جو رائٹ انسار ہے وہ ہے option D 0.4 newton کہاں پہ میں نے explanation دے دیئے اس question کی آپ دیکھ لیں کہ بان گرام آف پیور کیشم کاربونیٹ ریاکٹ بید 50 ایم ایلاف ڈلیو گای سیل یہ گیمن ہے ہم نے فائنڈ کیا کرنا ہے ایسیل کی سٹریند فائنڈ کرنی ہے یہ رییکشن ایک لیکل لکھ لی ہے ہم نے سی ایسیو تھری جب ایسیل کے ساتھ ریاکٹ کرتا ہے تو کیلشیم کوریٹ کارمن ڈیکسائیڈ اور واتر بنتے ہیں تو اس ریاکشن سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ وان مول آف کیلشیم کاربونیٹ جو ہے وہ ٹو مول آف ایسیل کے ساتھ ریٹ کر رہے ہیں تو ہم یہاں سے ایسی ایسیو تھری کی جو مولز ہیں وان گرام میں وہ فائنڈ کر لیتے ہیں نمبرہ مولز ہم پتہ کیا ہوتا ہے میسین گرام ڈیوائیڈ بے مولر میس یہاں سے کراس ملٹیپلائی کریں گے آپ تو مولر میس آپ کے پاس آ جائے گا بلکہ ویسے بھی مولر میس ہم لکھ سکتے ہیں کیلشیم کاربونیٹ کا کیلشیم کورٹی کاربون کو ٹویل اکسیجن ایک کا سکسٹین ہوتا ہے تین کے لیے اٹھالیس ہو جائے گا تو سم کر لیں گے تو ہنڈر گرام آ جائے گا اور یہاں سے مولز آف کیلشیم کاربونیٹ وان گرام چاہ جائیں گے ہمارے پاس پھر وہ میس ہمیں پتہ ہے وہ گیمن ہے اور مولر میس تو ہے وہ ہنڈر گرام ہے تو ہمارے پاس ہو جائیں گے 0.01 مولز تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 50 ایمل آف ڈیوٹ ایسیل سولیشن کنٹینز 0.02 مولز آف ایسیل اور یہاں سے نارمیل نارمیلیٹی ہم فائنٹ کرتے ہیں وہ ہوتی ہیں میس آف سلیوٹ ڈیوائیڈڈ بائی والیم لیٹر انٹو ایکولینٹ ویٹ آف سلیوٹ اور نارمیلیٹی کو انسی روپیزنٹ کرتے ہیں اور یہ جو میس آف سلیوٹ ہے ڈیوائیڈ بائی والیم لیٹر یہ بسیکلی مولیریٹی ہوتی ہے اور یہ ایکولینٹ ویٹ آف سلیوٹ کو ایسی ہی لکھ لیا اور یہ ہمارے پاس ایم جو ہے وہ ایم کے برابر ہی ہے ایسیل کے لیے اور ایم جو ہے یہ نمبر آموز پر لیٹر آف سلیوشن ہے تو یہاں سے وہ فائنٹ کر لیے میرے مولر میرے اور یہ ڈیوٹ آجائے گی وہ پوائنٹ فور نیوٹر آ جائے گی اور پوائنٹ فور نیوٹر ہمارے پاس دی ہے تو آپشن ڈی جو ہے وہ کریکٹ آنسر ہے اس کوئسٹن کا question number two a 4.99 gram sample of calcium sulfate dot NA2O is heated to drive off the waters of hydration and then leave it to give a final mass of 3.19 gram what is the average number of waters of hydration and in copper sulfate NA2O option given at two five ten eighteen so every number of water hydration and copper sulfate into NA2O کے اندر رہوں گے وہ right answer option A2 आचाँ बाइदे वे मैं chemistry मेरा basic field नहीं है मेरे field जो है physics है तो इसका जैसे मैं आपको ये question जो है जहां possible है मेरा explanation भी दे दूँगा और बाकी आपको मैं correct answer बता रहा हूं तो बाकी in a solve कैसे करने हो आप मुझसे ज्यादे बेतर जानते हैं क्योंकि ये आप लोगों का field है तो question number three है are 13 gram gaseous simple of an unknown hydrocarbon occupies volume of 11.2 liter at STP standard temperature and pressure ठीक है what is the hydrocarbon one तो option गिवन है methane c282 c4 h4 c3 h5 जो राइट अंसर है वो है option b c2 a2 ठीक है प्रोटांस का मुझे हुआ हम में पता है हाइट्रोजन लीथियम ये मतलब हलकी element अप्रोड़क टेबल में तो जो हलका है उसकी नबर प्रोटांस भी काम होंगे पोटाशियम 39 का मैस एम यू में गिवन है और मैस डेफिशेंसी इसके लिए पूचिए चार ओप्शन गिवन है 1.0073 AMU 0.00110 AMU 1.0087 AMU या नन अपकी जो राइट अंसर है इन चार ओप्शन में से वो है option B 0.00110 AMU ये मैस डेफिशेंसी है प्रोटाशियम 39 के लिए अगर इसका एक्ट्चल मैस 39.32197 AMU गिवन हो गेमने प्रोटाश्चन और सिक्सफ है वहत इस देशेंस नवर आपको एप्शन अप्रोटाश्य में यह पेसिकली हमारे पास ज्यादा ज्यादा प्रोटाश्य हो सकते हैं जो किसी भी नुकलेस में और वो इस तो जो है चाल्य हो थे बल� قویس نمبر سیمن ہے مجھا پڑھا فالوینگ گوڈ ہے اپی ایچا مور دن سیون ان میں سے کس کی پی ایچ جو ہے وہ سیون سے زیادہ ہوتی ہے امونیا سولیشن کاربونک ایسیڈ پیور وارٹر سوڈیوم کولرائیڈ سولیشن ایسیڈ کو تو ہم پتہ ہے کہ ہمیشہ پی ایچ لیس دن سیون ہوتی ہے بیس کی ہی سولیشن سیون سے زیادہ ہوتی ہے پیور وارٹر کے سیون ہوتی ہیں اوٹس میں سے جو کوڑکٹ اوٹس Jiahaha ہمارے پاس اومنیو اصلیشن اوٹس eyebrows denk تینگ آتی ہے ان میں سی سولیشن ایسی ہے جس میں اگر تھوڑا سا سا ملک جائے تو وہ اس میں جو پی ایس میں چینج آز آتی ہے اس کو جو ہے وہ ریزیسٹ کر سکتی ہیں سیچریٹڈ سولیشن نیٹرل سولیشن بفر سولیشن بیلنس سولیشن جو رائٹ انسر ہے وہ ہے اوپشن سی بفر سولیشن جو ہے رائٹ انسر ہے نمبر نائن ہے یہ چار اوپشنز گیمن ہیں سوڈیم لیتیم رویڈیم پٹاشیم ان میں سے فاسٹ آئنیزیشن انرجی کس کی زیادہ ہے تو جو رائٹ انسر ہے وہ ہے اوپشن بی لیتیم اس کی فاسٹ آئنیزیشن انرجی جو ہے سوڈیم رویڈیم اور پٹاشیم کے مقابلے میں وہ زیادہ ہوتی ہیں یہ چار مالکولز گیمن ہیں ان میں سے کون سا مالکول ایسا ہے جس کی نیٹ ڈائیپل مومنٹ جو ہے وہ زیروں اوپشنز گیمن ہیں ایسی ایسی ایل وارٹر سی ای تری سی ایل سی سی ایل فور تو جو رائٹ انسر ہے وہ ہے اوپشن ڈی ان چالوں میں سے سی 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 ایل فور جو ہے ایک ایسا مالکول ہے جس کا نیٹ ڈائیپل مومنٹ جو ہے وہ زیرو ہوتا ہے ایسا مالکول is more likely to be covalent if the compound کب زیادہ chances ہیں کہ وہ covalent ہوگا option given cation has small size and high charge anion has small size and high charge cation has large size and small charge anion has small size and small charge ان میں سے جو correct answer ہے وہ ہے option a option a ہے cation has small size and high charge تب ایک compound کے covalent ہونے کے جو ہے وہ زیادہ چانسے ہوں گے question number 12 ہے neil bohr is credited with what scientific contribution کہ neil bohr کو کس سائنٹیفی کنٹریبیوشن کی وجہ سے جانا جاتا ہے options ہیں discovery of electron observation that matter emit light discovery of equation equal to hv discovery that electron in atoms are arranged in shell with discrete energies so option b جو ہے وہ correct ہے کہ اور وہ ہے the theory that electrons in atoms are arranged in shell with discrete energy تو یہ بہر نے کہا تھا discrete energies ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ basically بہر کی سائنٹیفی کنٹریبیوشن ہے جس کی وجہ سے اس سے physics chemistry ہر سائنس کی فیلڈ میں جو ہے جانا جاتا ہے question number 13 ہے which of the following is not true of metallic metallic bonding کے بارے میں ان میں سے کونسی بہت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے options given it give rise to excellent electrical connectivity یہ تو بہر ٹھیک ہے electrons are free to move through the structure بہر ٹھیک ہے the strength of metallic bond increases down the growth the strength of metallic bond affect the boiling point of metals تو اس کا رائٹ انسر میں نہیں لکھا یہ آپ اپنے کنسیپٹ چیک کر لیجے خود کیا آپ کی انڈرسٹیننگ کیا ہے اور پھر آپ نیٹ سے compare کر سکتے ہیں آپ کو ایزلی اس کا انسر مل جائے گا تو اس کا میں question کا انسر جو ہے آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں اچھا question number 14 ہے Covalent bonds are least likely to be formed options given ہے between items of same element between atoms of different elements on right side of periodic table between head of group elements with high ionization energies between an element in group 1 and element in group 7 جو right answer ہے اس کا وہ ہے option d between an element in group 1 and an element in group 7 question number 15 ہے ایک substance a ہے جس کی pH 2 ہے ایک اور substance substance b ہے جس کی pH 3 ہے تو اس کا کیا مطلب ہے options given ہیں substance a has more basic properties than substance substance b substance b has more acidic properties than substance a substance a is 10 times more acidic than substance b or as the temperature of water decreases the solubility of carbon dioxide gas in the water so جو right answer ہے وہ ہے option c substance a is 10 times more acidic than substance b اگر a substance کی pH 2 ہو ہو اور substance b کی pH 3 ہو right answer جو ہے وہ سی ہے question number 16 ہے how many electrons are added to an atom in build-up process before the start of 5th shell options given ہیں یہ option ہے n equal 3 l equal 0 n equal 4 l equal 1 n equal 3 l equal 2 n equal 4 l equal 2 تو جو right answer ہے وہ ہے option a n equal 3 l equal 0 question number 17 ہے as the temperature of water decreases the water temperature کم کرتے ہیں تو solubility of carbon dioxide in water تو water کے اندر carbon dioxide کی solubility کی اوپر کیا فرق پڑتا ہے option given ہیں decreases increases remain same increases are decreases dependent کرتے ہیں specific temperature کی اوپر تو جو right answer ہے وہ ہے option b کہ جب ہم water temperature کم کرتے ہیں تو carbon dioxide ہوتی ہے water میں وہ اس کی solubility جو ہے وہ بڑتی ہے question number 18 ہے the basis for the carbon 14 dating method is that option given ہے 4 options given ہیں carbon 14 is very unstable and is rarely lost from the atmosphere option b living tissues will not observe carbon 14 but will observe carbon 12 option d all of you option c ratio of carbon 14 to carbon 12 12 in the atmosphere is constant to the right answer option c that atmosphere carbon 12 and carbon 14 in the ratio constant question number 19 15 is a time radius electron activity to option a this is if you can increase and increase and increase in and increase and increase and decrease the paper in the paper in the paper in 4 options to next time in the in the group in increase this can ask to tell what is electron negativity electron the trend group period is the question number twenty yes last question yes solution concentration terms of percent by weight option given solution solution compared to solution 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 compared to solution right answer so this paper basically EM chemistry different organizations asked some of questions and most repeated questions are important like and share and subscribe to subscribe if you if you don't know if you don't know if you don't know